اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی یہ عید کا دوسرا دن تھا اور ولوگ جو ہے وہ ایڈٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا عید کے بعد اتنے زیادہ سوستی ہے کہ ٹائم ہی نہیں نکر رہا اور دل بھی نہیں کر رہا تھا تو یہاں پر جی آج عید کے دوسرے دن میں نے دعوت ارینج کی تھی اپنے ان لاؤز کے لیے اور اپنے مائکے والوں کے لیے تو یہاں پر جی میں صبح اٹھتے ہی ناشتہ وغیرہ کیا سب کو دیا اور ساتھی میں نے کھیر بنا لی تھی اور اس کے بعد جی میں نے ساتھی ہنڈیا کا سالن کورما بنایا تھا چکن کورما اور اس کو بنانے کے بعد اس کے بعد جی میں نے روست کو مسالہ رات کو ہی لگا لیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے روست پین میں روست بنا لیا تھا اور یہ ریڈ روست جو ہے وہ میں پہلے بھی بنا چکی ہوں اور اس کی ریسیپی جو ہے میں نے اپنے ولوگ جو ہے وہ کمپلیٹ بنایا ہوا ہے اس میں آپ ڈسکرپشن باکس میں آپ اس کی ریسیپی دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار سا روست بنتا ہے تو ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا تو جی اس کے بعد میں نے ساری چیزیں وغیرہ تقریباً ریڈی کر لی تھی اور لاسٹ میں جو ہے وہ میں بنا رہی تھی چاول اور ساتھی جو ہے وہ چاٹ اور رشن سیلڈ وغیرہ تو یہاں پر جی میں نے یہاں پہ چھوٹی جو ایک تو بھلہ ہوتا ہے یہ بھلیاں میرے حال میں اس کو کہتے ہیں یہ میں نے بھگوکے رکھتی تھی چاٹ کے لیے اور باقی چھاری کٹنگ کر لی تھی صبح یہ میں نے اٹھتے ہی ساری کمپلیٹ کر لی تھی جو بوئل وغیرہ چیزیں کرنی تھی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ میرا روست بہت ہی مزیدار سا ریڈی ہو چکا تھا سالن بھی ریڈی ہو چکا تھا اور یہاں پر تقریباً ساری میری تیاری ریڈی تھی صفائیاں وغیرہ بھی میں کر چکی تھی تو یہاں پر جی میں نے کچھ برطن جو ہے وہ لگائے تھے ابھی سیٹ کرنے باقی ہیں اور گیسٹ وغیرہ کا میں ویڈ کر رہی تھی تو بس میرا پلاو گرہ رہ گیا تھا میں نے اپنے پچھلے ویلاغ میں بتایا تھا کہ میں نے اپنے گھر کی سیٹنگ جو ہے وہ تھوڑا سی چینج کی تھی ڈائننگ ٹیبل جو ہے مجھے ضرورت تھی نیچے پہلے بھی میں نے نیچے رکھا ہوا تھا لیکن جو ہے بعد میں میں نے اوپر شفٹ کر دیا تھا کیونکہ مجھے اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی تو اس لئے میں نے نیچے شفٹ کر لیا ہے تو آپ لوگوں نے بتایا کہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو میں نے کہا میں اس کو مووو نہیں کروں گی کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ میں میں ڈائننگ ٹیبل کو دوبارہ اوپر واپس شفٹ کر دوں لیکن اچھا لگ رہا ہے تو اس لئے پھر میں اس کو نہیں مووو کر رہی اور ضرورت بھی پڑ جاتی ہے تو جی یہاں پر الحمدللہ میرا پلاو مزے دار سا ریڈی ہو چکا تھا بہت اچھا بنا تھا بس یہ ہوتا ہے کہ جب بھی گیسٹ وگر آتی ہے بس دل میں یہ ہوتا ہے کہ بس ہر چیز اچھی ہونی چاہیے تو الحمدللہ سب کچھ بہت اچھے سے اور ٹائم سے ہو گیا تھا ٹائم سے بلکہ پہلے ہو گیا تھا میں نے سب کچھ جو ہے وہ الحمدللہ ریڈی کر لیا تھا اور یہاں پر جی میں نے اپنا جو ڈائننگ تھا وہ بھی سیٹ کر لیا تھا باقی جو ایکسٹرا چیزیں تھی یہاں پر میں نے رکھ لی تھی میں نے سائیڈ پر ایک ٹیبل رکھ لیا تھا جس کے اوپر میں نے ساری چیزیں وگرہ ٹیشو وگرہ رکھ لیا تھے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر ابھی کھانا وگرہ بھی رکھنا تھا تو سارے جو برطن تھے یہاں پر میں نہیں رکھ سکتی تھی اور یہاں پر جی میرے جو کھانا وگرہ وہ بھی ریڈی تھا اور بس مجھے ابھی میرے پیارے سے گیسٹ کا ویڈ تھا تو یہاں پر میرا ریڈ روست یہاں پر آپ دیکھیں میرا کورما اور جی میری ساری چیزیں ریڈی تھی میں نے ساتھ کھیر بنائی تھی جو کہ بہت ہی زبردست بنی تھی رائتہ وگرہ تھا چٹنی تھی تو سب کچھ ریڈی تھا پھر میں بچوں کو بھی ریڈی سپا ہی کر لیا تھا یہاں پر جی میں ریڈی ہو چکی تھی یہ میرے سوٹ پہنا تھا باروخ سے میں نے یہ سوٹ آرڈر کیا تھا جو کہ مجھے بہت زبردست ملا تھا یہ نیو نہیں ہے یہ میں نے پہلے سے سلوایا ہوا تھا اور ایک دفعہ میں پہلے پہن چکی تھی جیسے میں نے پچھلے براغ میں بتایا کہ اس دفعہ میں نے عید پر کوئی سوٹ نہیں سلوایا تھا یہ میرے پرانے ہی تھے جو میں نے ایک ایک دو دفعہ بس پہننے ہوئے تھے تو یہ والا میں نے بس ایک ہی دفعہ پہنا تھا تو پھر میں نے سوچا چلے عید پر یہی پہن لوں گی دل بالکل نہیں کہا رہا تھا اس عید پر نیا سوٹ سے لوانے کا تو یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا پیارا تھا اور یہ چھوڑیاں وغیرہ میں نہیں لے کے آئی تھی اور یہاں پر جی میری جو لیس وغیرہ یہ آلریڈی سوٹ کے ساتھ ہی آئی تھی تو ساتھ ہی جی ماشاءاللہ میری بڑی بیٹی نے یہ لائم لائٹ سے لیا تھا اور بہت پیارا یہ ڈریس تھا اور مہندی وغیرہ بھی ان کو جو ہے بہت پیاری لگی تھی میں نے مہندی ان کی باہر سے لگوائی تھی کسی لڑکی سے لگوائی تھی اور ماشاءاللہ سے میرا مصطفیٰ بھی بہت پیارا لگ رہا تھا سب ریڈی ہو چکے تھے بس گیسٹ کا ویٹ تھا کہ وہ جلدی سے آ جائے تو میرا بھی کام جو ہے نا وہ سارا الحمدللہ سے ریڈی ہو چکا تھا تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ میرے ان لاز اور میری امی بھائی سب آ چکے تھے اور گھر میں اتنی زیادہ رونک ہوگی تھی ماشاءاللہ جب گھر میں سارے کٹھے ہوتے ہیں نا تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور بہت ہی رونک لگ جاتی ہے گھر کی تو یہاں پر جی میں نے ساری چیزیں جو تھی وہ ریڈی تھی تو ابھی میں سب کو جو ہے یہ ڈی شاؤٹ کر رہی تھی تو یہاں پہ میں نے سالن کے ساتھ جو ہے کورمے کے ساتھ نان وگرہ بھی منگوا لیے تھے تو یہاں پہ آپ میرا ٹیبل دیکھ سکتے ہیں میری ساری چیزیں میں نے رکھ لی تھی اور یہاں پہ سارے جو ہے وہ کھانا وگرہ کھا رہے تھے ہم کٹھے مل کے بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور کھانا وگرہ کھاتے ہیں تو یہ ایونٹ ہم سب کو آپس میں ملاتے ہیں تو ما شاء اللہ سے ساری فیملی میری کٹھی ہوئی تھی دونوں طرف سے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی تو اللہ پاک سب کو صحت اندرستی دے میری امی کو میری ساس امی کو میرے سسر کو اللہ پاک میرے ابو جی کو جنت الفردوس میں جگہ دے ضرور دعا کیجئے گا میری امی کے لیے میری ساس امی کے لیے اور سوسل کے جب وہاں پہ بڑے ہوتے ہیں وہاں پہ یقین کرے برکتے ہی برکتے ہوتی ہیں تو ما شاء اللہ سے ہر چیز جو اینا بہت اچھی بنی تھی میرا ٹی وی لانچ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ سے بھرا ہوا تھا مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ ہم سارے گٹھے ہوئے تھے اور سب نے کھانا وگرہ پسند کیا تھا تو یہاں پر جی ما شاء اللہ جو بچہ پارٹی تھی وہ دوسری سائٹ پہ بیٹھ کی تھی اور بڑے جتنے بھی تھے وہ سارے ڈائنگ ٹیبل پہ بیٹھ کی تھی زہر سی بات ہے میں اگر دسترخان وگرہ ڈالتی یا نیچے چٹائے وگرہ ڈالتی تو ساروں نے پورا نہیں آنا تھا بڑوں سے بیٹھنی ہونی ہوتا تو اس لئے پھر میں نے چٹائے وگرہ کا انتظام نہیں کیا تھا تو جی کھانا وگرہ الحمدلیلہ سب نے کھا لیا تھا اس کے بعد تھی چائے کی باری زیادی سی بات ہے چائے نہ ہو تو پھر کوئی چیز کمپلیٹ نہیں ہوتی ہماری تو یہاں پر جی میں جو ہے وہ چائے وگرہ بھی بنا لی تھی پھر اس کے بعد ہم سب نے جو ہے مل کے بیٹھ کے چائے وگرہ پی اور ہم نے بردن وگرہ سب نے مل کے سمیٹے تو مزیدار سی چائے جو تھی وہ ریڈی تھی یہاں پر جو ہے ہم سب نے انجوائے بہت زیادہ کیا تھا اس کے بعد جی جب ہم سارے کٹھے ہوتے ہیں تو ہم نے تصویریں وگرہ تو ضرور لینے ہوتی ہیں تو یہی موقع ہوتا ہے سب کی میموریز بن جاتی ہیں تو ماشاءاللہ سے ہم سب نے یہاں پہ پکچرز وگرہ لی ہر طرف بیٹھ کے پکچرز وگرہ ہم نے لی اور امی کی ساس امی کی بھی میں نے پکچرز وگرہ بہت ساری لی تھی اس کے بعد جی میرے ساس سسر اور میری سسٹر جو ہیں وہ جا چکے تھے اور بہت شکریہ ان کا آنے کا اور اس کے بعد جی عید کی باری آگئی تھی بچوں نے مامو اور نانی ماں سے عید لینی تھی کیونکہ فسٹے ہم نہیں گئے تھے وہ آ جائے تھے تو یہاں پر جی بچوں کا آپ دیکھ ستے تھے کیسے لی یہ کیک وگرہ میری سسٹر انلا لے کے آئی تھی اور میرے بھائی بھی کیک لے کے آئے تھے اور امی بھی میری فروٹ وگرہ لے کے آئے تھی اس کے بعد جی ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا جیلم جانے کا لیکن بچوں نے بہت زیادہ زد کی کہ ہم نے جانا ہے کیونکہ ہم ہمیشہ سیکنڈے جو ہے نا وہ عید امی کے گھاری میں آتے تھے یا تھرڈ تو آج بچوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم نے جانا ہے تو یہاں پر جی بھائی جو تھا امی کے گھر جانا تھا تو بھائی جو ہے سیدھا اپنے گھر لے آئے تھے تو بچے جو ہے بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے آشہ میرے ساتھ نہیں آئی تھی کیونکہ وہ دادوں کے پاس رہی تھی وہ دادوں کے لی تھی اس کی تو دادوں کو ہر امی کہتے ہیں تو امی کے پاس رہی تھی تو یہاں پر جی ہم سارے جو ہے نا پھر سے اکٹھے ہو گئے تھے اور جو بچے کہہ رہے تھے ہر اید تو ختم ہو چکی تھی دو ایدیں ہوتی ہیں تو اید ختم ہو گی تھی لیکن یہ ہے کہ بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس لیے دو دن جو ہے نا مزید بچے انجوائے کر لیتی ہیں تو یہاں پر سارے جو ہے نا لڑکیاں کٹھی ہو گی تھی بہت زیادہ اکسائٹیٹ تھی کہ ہم ماموں کے گھر رہیں گے تو میں میں نے کھانا وگرہ نہیں کھایا تھا تو یہاں پر میں کھانا وگرہ لے آئی تھی ساتھ بابی نے چاہے بنائی اور میں نے کھانا وگرہ کھایا کھانا کھانے کے بعد پھر میں نے کہا کہ میں واک کروں گی ہیر میں بہت زیادہ تھک چکی تھی لیکن سب نے کہا کہ ہم بھی واک کریں گے تو تھوڑی سی واک کر لیتے ہیں کیونکہ موسم جو تھا نا بہت ہی زبردست ہو چکا تھا ہوایں اتنی اچھی آ رہی تھی نا ٹھنڈی ٹھنڈی کیونکہ گرمی آستہ آستہ ہو رہی تھی لیکن عید پہ نا موسم بہت زبردست ہو گیا تھا تو یہاں پر ہم سب جو ہے نا واقعے لیے نکل کے تھے بابی کا جو ایریہ نا وہ بہت ہی پرسکون سا ہے کیونکہ وہاں پہ اتنی زیادہ آبادی نہیں ہے نیو سٹی ہے تو یہاں پہ جو ہے نا کم لوگ ابھی گھر بغیرہ بلائے ہوئے ہیں خیر ابھی تو کافی صدا ہو گئے ہیں پہلے بہت کم تھا کیونکہ گھر صرف ان کا کہ لئی ہوتا تھا اب جو ہے آگے پیچھے کافی سارے گھر بن گئے تھے تو یہاں پہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے میرے سارے بہن بھائیوں کا جتے بھی بہن بھائی ہیں تو سب کا گھر ہے لیکن صرف جو ہے ایک بھائی ہے نا وہ رہتے ہیں باقی سارے جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوتے تو یہاں پر جی بہت ہی خوبصورت ویو ہے تو میں نے تو سوچا تھا کہ دن کو آؤں گی لیکن نہیں آسکی اچھا یہ بیلڈنگ میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ جو بیلڈنگ کا کونہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا وہاں سے نا ایک مزدور گی رہا تھا اور عید سے کچھ ہی دن پہلے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے تو اس لئے میں آپ کو یہ بیلڈنگ دکھا رہی تھی تو بچوں نے ہیر یہاں پہ آ کے نا کہا جی ہم نے جانے شاپ پہ چیزیں وغیرہ لینے ہیں ظاہر سی بات ہے بچوں کی عیدیاں کٹھی ہوئی تھی تو جب یہ سارے بچے کٹھے ہوتے ہیں تو پھر یہ تو شاپ پہ آنا بنتا ہے ان کا تو اس کے بعد جی یہاں پہ ہم شاپ پہ آئے اور سب نے اپنی اید کی چیزیں لی جو عیدی کٹھی ہوئی تھی نا تو میں نے بھی بچوں کو کہا جو عیدی کٹھی ہوئی ہے نا انہی سے چیزیں وغیرہ لیں تو یہاں پر جی سب نے جو ہے اپنی اپنی چیزیں وغیرہ لی اور میں جو ہے اتنی زیادہ تھک چکی تھی نا تھکاوٹ کی وجہ سے نین بھی نہیں آتی تو یہاں پر میں نے اپنے لیے بھی کچھ درنکس وغیرہ لے لی حالانکہ میں درنک اتنا یوز نہیں کرتی لیکن تھکاوٹ تھی اس لئے میں نے سوچا کہ بچے تھے ساتھ سارے تو وہ ہر سونے بھی نہیں دیں گے رات کو جب وہ لیٹ سویں گے تو یہاں پر جی ہم آئے تھے کے مارٹ پہ اور یہ جو ہے وہ ہمارے جاننے والے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں تو جی یہاں پر ہماری بھی ہو گی تھی واغ ختم اور پھر اس کے بعد ہم نے رستے میں تھوڑی سی پکچر وغیرہ لی اور پھر ہم اس کے بعد گھر چلے گئے تھے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ